بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس نائنٹھ کلاس جو آرٹس گروپ ہے اس کا ایک انتہائی اہم سوال سمجھیں گے اور یہ ایسا سوال ہے جو اکثر پیپر میں پوچھا بھی جاتا ہے تو اس سوال کے اندر دو آپ کو سیٹ دیے ہوں گے ایک سیٹ کا نام ہوگا یو اور ایک سیٹ کا نام ہوگا اے یا بی تو پھر آپ نے اے کمپلیمنٹ یا بی کمپلیمنٹ فائنڈ کرنا ہوگا تو سوال جس طرح یہ ادھر میں نے ایک لکھا ہوئے وہ کہہ رہے ہیں ایک یو سیٹ ہے جو کے برابر ہے اس کے اندر جو رقمیں ہیں وہ کس کے برابر ہیں جی ایک سے لے کر آٹھ تھا اور اسی طرح ایک سیٹ اے ہے جو برابر ہے کس کے دو تین اور پانچ کے کہہ رہے ہیں اگر یہ دونوں سیٹ ان چیزوں کے برابر ہوں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر اے کے اوپر چھوٹا سا سی لکھا ہوئے اس کا مطلب ہوتا ہے اے کمپلیمنٹ معلوم کرنا ہے تو اس سوال کو آپ کس طرح حل کریں گے ادھر میں آپ کو حل کر دیتا ہوں تو یہ بہت ہی آسان سوال ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے جی اے کمپلیمنٹ جو کہ ادھر یہ لکھا ہونا ہے اے کمپلیمنٹ یہ ہم لکھیں گے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے اب اس کا فارمولہ کس کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ لکھو گے کہ اے کمپلیمنٹ یہ برابر ہے یہ جو اوپر کمپلیمنٹ ہے اس کا مطلب ہے یو مائنس یعنی کہ اس کو آپ نے کیا لکھنا ہے یو مائنس کمپلیمنٹ والے کوسٹین کے اندرہ آپ لکھ دیں گے یو مائنس اب آپ نے سی کو چھپا لینا ہے پہلے ہم نے سی کو یعنی کہ وہ نظر آنے دیا اور اس کی جگہ پر ہم نے کیا لکھ لیے یو مائنس اب سی کو اگر ہم چھپائیں تو نیچے کیا لکھا ہے تو آپ نے اس جگہ پر کیا لکھ دینا ہے اے لکھ دینا ہے اگر یہاں ہوتا بی کمپلیمنٹ تو اس کو آپ نے لکھ دینا تھا یو مائنس بی اسی طرح ہوتا ہے اے یونین بی کا کمپلیمنٹ تو آپ نے کمپلیمنٹ کی جگہ یو مائنس لکھنا تھا اور اس کے نیچے جو چیز لکھی ہونی تھی اس کو آپ نے مائنس سے آگے لکھ دینا تھا تو اب اے کمپلیمنٹ انہوں نے کوسٹین میں پوچھا ہے اس وجہ سے ہم نے یہ اس کا فارمولہ لکھ دی اب ہم لکھیں گے ایک компلیمنٹ یہ برابر ہے سب سے پہلے ہم نے کس کی اے لکھنی ہے یوں کی یوں کی ویلیو کیونکہ یوں پہلے لکھا ہے تو یوں کی ویلیو وان ٹو تھری فور فائیف سکس سیون ایٹ یہ ہم نے یوں کی ویلیو لکھ دی آگے لکھیں گے مائنس پھر کس کی ویلیو لکھنی ہے اے کی ویلیو لکھنی ہے تو اے کی ویلیو کیا ہے یہ ہم نے اے کی ویلیو لکھ دی اب ہم نے مائنس کرنا تو کیونکہ یہ درمیان میں مائنس لکھ ہے تو مائنس میں ہم کیا کرتے ہیں جو چیزیں کٹ جاتی ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور جو پہلے سیٹ کی رقمیں بچیں گی وہ آپ نے لکھنی ہے تو ادھر یہ ٹو کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور فائف نے فائف کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو ادھر کیا بچا ادھر بچا تو یہ ایک کمپلیمنٹ کا جواب آ گیا تو اگر کسی سوال میں اس جگہ پر بھی کوئی چیز بچ جائے یعنی کہ دوسرے سیٹ میں کوئی چیز بچ جائے جو کٹے نہ تو اس کو آپ نے ادھر نہیں لکھنا تو مائنس والے سوال میں جو بچے گلتی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اگر اس کی کوئی رقم بچی ہو تو وہ بھی لکھ دیتے ہیں لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا صرف پہلے سیٹ کی آپ نے رقمیں ادھر لکھنی ہوتی ہیں جو کٹتی نہیں ہیں یعنی کہ جو دوسرے سیٹ کے ساتھ کٹتی نہیں ہیں وہی رقمیں آپ نے ادھر لکھ دینی ہیں تو یہ ہمارا ایک سوال حل ہو گیا اچھا اس کے بعد جو اس سے اگلا سوال ہے یہ والا اگر اس سوال کے اگر ہم بات کریں یو سیٹ دیا بی سیٹ دیا اور کہہ رہے ہیں بی کمپلیمنٹ آپ نے معلوم کرنا تو اس کو میں ایک دفع دبارہ لکھتا ہوں مثلا یو سیٹ کس کے برابر ہے یو سیٹ برابر ہے فور سیکس ایٹ اور نائن اور ٹین یہ یو سیٹ کی ویلیو ہے پھر جو بی سیٹ ہیں وہ کس کے برابر ہے وہ برابر ہے سیکس ایٹ اور نائن کے برابر ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کیا معلوم کرنا بی کمپلیمنٹ معلوم کرنا یعنی کہ یہ سوال ہے اب اس سوال کو ہم حل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ بی کمپلیمنٹ کس کے برابر ہوتا ہے بی کمپلیمنٹ برابر ہوتا ہے یو مائنس یعنی کہ کمپلیمنٹ کا مطلب یو مائنس اور اس کے نیچے بی لکھا ہے تو ادھر ہم کیا لکھ دیں گے بی لکھ دیں گے ادھر ہم لکھیں گے کہ بی کمپلیمنٹ یہ برابر ہے یو سیٹ کس کے برابر ہے جی فور سیکس ایٹ نائن ٹین یہ یو سیٹ کی ویلیو لکھی آگے کیا مائنس تو ادھر ہم مائنس لکھ دیں گے پھر ہم نے بی کی ویلیو لکھنا ہے بی کی ویلیو کیا ہے سکس ایٹ اور نائن یہ ہم نے بی کی ویلیو لکھ لی اب دیکھتے ہیں فور ادھر ہے ادھر نہیں ہے وہ نہیں کٹے گا سکس سکس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ایٹ نے ایٹ کے ساتھ کینسل ہو جائے گا اور نائن نے نائن کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو ادھر جو بی کمپلیمنٹ ہے اس کا کتنا جواب بچے گا جی فور اور ٹین کیونکہ ہم نے صرف پہلے سیٹ کی رقمیں وہ ادھر لکھنی ہوتی ادھر تو ویسی کوئی نہیں بچی اگر کوئی بچ بھی جاتی تو ہم نے اس میں لکھنا نہیں تھا تو یہ ہم نے دوسرا سوال بھی حل کر لیا اچھا اس سے جو اگلا سوال ہے اس نے بھی سیم اسی طرح حل ہونا ہے لیکن اس کے اندر یہ ڈاٹ لکھے ہیں اس کا مطلب وان ٹو آگے تھری فور فائف سکس بھی اس کے اندر آئیں گے یعنی کہ ونس لے کر سیمن تک ہے اور یو کی ویلیو کتنی ہے یعنی کہ یہ یو کی ویلیو تھی اے کی ویلیو کتنی ہے تھری فور اور فائف تو سیم یہ جس طرح آپ نے اوپر سوال حل کیا اسی طرح اس سوال نے حل ہو جانا ہے تو پھر ادھر تھری ادھر تھری ہوگا وہ کٹ جائے گا فور بھی کٹ جائے گا فائف بھی کٹ جائے گا تو اس کا انصر کتنا آئے گا وان ٹو اور اس کے بعد کیا آجے گا سکس اور سیمن آجے گا اچھا اس کے بعد اس سے ایک اگلا سوال ہے اس کے اندر انہوں نے یو کی ویلیو کتنی دی ہوئی ہے وان ٹو تھری سے نائن تک اور ایک کی ویلیو کتنی دی ہوئی ہے نائن ٹین ایلیون ٹویل تو اس میں سے یہ چیز مائنس نہیں ہو سکتی ہے یعنی کہ ہو تو سکتی ہے لیکن آپ نے کیا کرنا اس جگہ پر نائن نہیں ہے اس جگہ پر کیا ہے ٹونٹی ہے اس جگہ پر نائن کی جگہ پر کیا لکھنا آپ نے ٹونٹی لکھنا یعنی کہ یہ گلتی ہوئی ہے یعنی کہ یہ در ٹونٹی تھا وہ گلتی سے نائن لکھا گیا تو جب آپ نے وان سے لے کر ٹونٹی تک لکھنا اور جب وہ اس چیز کو مائنس کرو گے تو آپ کے پاس آنسر کتنا آجے گا وان سے لے کر ایٹ تک اس کا آنسر آجے گا یعنی کہ وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ آنسر آجے گا اور باقی تمام جو ٹرمز ہیں وہ مائنس ہو جائیں گی بیچ میں سے ختم ہو جائیں گی اچھا اسی طرح اب یہ جو سوال ہے یہ یو سٹ دیا ہوئے اور اے سٹ دیا ہوئے اور کہہ رہے ہیں یو مائنس اے ملوم کریں یعنی کہ اوپر والے جو تین سوال تھے وہ کمپلیمنٹ والے تھے لیکن یہ والے سوال میں انہوں نے کیا کہا دیا یو مائنس اے ملوم کریں اب اس سوال کو کس طرح حل کرنا ہے اس کو میں اس جگہ پر حل کر دیتا ہوں جی سٹوڈنٹس یہ جو کوسچن نمبر فور ہے اس کو ایک دفعہ میں اس جگہ پر حل کر دیتا ہوں تو کوسچن نمبر فور کے اندر یو کی ویلیو دی ہوئی ہے تو یو کس کے برابر ہے یہ برابر ہے فور سکس ایٹ نائن اور ٹین کے برابر ہے اور اس کے بعد اے کی ویلیو انہوں نے کتنی دی ہوئی ہے اے کہہ رہے ہیں وہ برابر ہے فور اور سکس کے برابر ہے اور کیا چیز فائنڈ کرنی ہے یو مائنس اے کہہ رہے ہیں آپ نے فائنڈ کرنا تو اس جگہ پر ہم لکھ دیتے ہیں حل اور یہ سوال ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے تو ادھر ہم لکھیں گے یو مائنس ہے یعنی کہ جو چیز فائنڈ کرنی ہے اس کو ہم اس جگہ پر دوبارہ لکھ لیں گے اب یو کی ویلیو کتنی ہے یو کی ویلیو جی فور سیکس ایٹ نائن اور ٹین اس کے بعد مائنس ہے ادھر مائنس لگا دیں گے پھر اے کی ویلیو اے کی ویلیو کیا فور اور سیکس ہے تو یہ اس طرح ہم نے یو مائنس اے کی ویلیو کوسچن کے اندر پھٹ کر دیا اب یہ یو مائنس اے تو فور نے فور کے ساتھ کینسل ہو جانا ہے سیکس نے سیکس کے ساتھ کینسل ہو جانا ہے پیچھے جواب بات جائے گا ایٹ نائن اور ٹین یہ اس کانسر آگیا اچھا اس سے اگر ہم اگلا سوال دیکھیں اس کے اندر اے اور بی کی ویلیو دی ہوئی ہے یعنی کہ یہ جو پانچویں نمبر پر سوال ہے اس کے اندر اے کی ویلیو انہوں نے دی ہے کتنی ہے ٹو تھری فور اور فائف اور جو بی کی ویلیو ہے بی کی ویلیو کتنی کوسچن میں دی ہوئی ہے ٹو فور سیکس اور ایٹ یہ اے اور بی کی ویلیو دی ہوئی ہے اس کے اندر دو چیزیں فائنڈ کرنی اے مائنس بی فائنڈ کرنا اور بی مائنس اے فائنڈ کرنا تو پہلے ہم اے مائنس بی فائنڈ کر لیتے ہیں یا ملوم کر لیتے ہیں تو ادھر ہم لکھتے ہیں حل تو ادھر ہم لکھیں گے A-B تو پہلے ہم A کی ویلیو لکھیں گے 2, 3, 4, 5 پھر لکھیں گے مائنس پھر B کی ویلیو 2, 4, 6 اور 8 اب ہم نے مائنس کرنا A-B تو جو چیزیں کٹتیوں سے کار دیتے ہیں 2 کینسل ہو جائے گا دونوں میں 3 نہیں کینسل ہوگا 4 کینسل ہو جائے گا تو اب ادھر اگر ہم دیکھیں ادھر کیا بچا ہے 3 اور 5 تو یہ ہم نے لکھنا یہ ساتھ جو لکھا ہے نا 6 اور 8 اس کو آپ نے نہیں لکھنا اس کی وجہ یہ ہے یہ دوسرے سیٹ میں ہے جس ٹائم ہم مائنس کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے سیٹ کی رقمیں ہم نے نہیں لکھنی ہوتی ہیں صرف اور صرف جو پہلے سیٹ کے ایلیمنٹ ہیں انہی کو آپ نے ادھر لکھنا تو یہ اس کا جواب ہے اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے معلوم کرنی ہے وہ کونسی ہے جی B-A اس کو معلوم کرنا تو ادھر ہم لکھیں گے جی B-A تو پہلے B لکھا ہوا تو B کی ویلیو B کی ویلیو کتنی ہے 2, 4, 6, 8 پھر ہم لکھیں گے مائنس پھر لکھیں گے A کی ویلیو A کی ویلیو ہے جی 2, 3, 4 اور 5 اب دیکھتے ہیں کونسی چیز کینسل ہوتی ہے 2, 2 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا 4, 4 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو B-A ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ کتنا آجے گا 6 اور 8 اگر ہم ادھر دیکھیں ادھر 3 اور 5 بچ رہا ہے لیکن وہ دوسرے سیٹ کا اس وجہ سے آپ نے وہ والا دونوں رقموں کو چھوڑ دینی وہ دونوں رقمیں آپ چھوڑ دیں گے اور صرف آپ نے یہ جو پہلے سیٹ کی رقمیں جو کٹی نہیں ہیں وہ آپ نے ادھر لکھ دینی اس طرح یہ ہم نے B-A بھی ملوم کر لیا تو میرے سٹوڈنٹ صاحب کو ان تمام سوالوں کی سمجھ آگئی ہوگی اور یہ وہ سوال ہیں جو بورڈ کے امتحان میں پوچھے بھی گئے ہیں تو ان کی آپ نے اچھی طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور یہ انتہائی اسان سوال ہیں تو اس کے اندر آپ نے پورے نمبر لینے کی کوشش کرنی ہے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ